موسیقی 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 ہماری موجودگی سے واقف ہو چکی ہو سائنسدانوں نے تقریباً تین سو نوری سال کے اندر پائے جانے والے ایسے سیاروں کی نشاندہی کی ہے جہاں سے سورج کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہماری زمین کی موجودگی کا پتا چل سکتا ہے اگرچہ سائنسدان اس سے قبل بھی یہ جاننے کی کوشش کر چکے ہیں کہ کون سے ستاروں سے زمین کو سورج کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ تحقیق اس حوالے سے نئی ہے کہ اس صورتحال میں وقت کے ساتھ کیا تبدیلی آئی ہے کسی خلائی مخلوق کی طرف سے زمین کی نگرانی کی پیوری اس وقت دوبارہ زور پکڑ گئی جب اکتوبر دوہزار سترہ میں سائنسدانوں نے خلا میں ایک عجیب و غریب خلائی جہاز نماز سے گیارہ دریافت کیا خلا میں ستاون ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے خلائی جہاز جیسی دکھنے والی یہ چیز ویگا کی سمت سے آئی تھی ویگا ایک ستارہ ہے جو ہماری زمین سے دو سو سنتیس کھرب کلومیٹر دور ہے اس کی شکل ایک لمبے سگار کی طرح کی تھی اور ایک حیرت انگیز چیز یہ بھی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بالکل ایک جہاز کی طرح اپنی سمت بدلی اور ایک مختلف اس کا ہوائی میں بولی جانے والی زبان میں مطلب ہے دور سے آنے والا پیغام رسام ہوائی یونیورسٹی میں ماہر فلکیات رابرٹ ویرک نے سب سے پہلے اس کا پتہ لگایا تھا اور اس خلائی شیع کی رفتار جان کر انہیں فوراں ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ فزکس کے قوانین کے حساب سے ایک نئی چیز ہے یہ کوئی عام دمدار ستارہ یا سیارچہ نہیں تھا بلکہ یہ کسی نامعلوم دور دراز شمسی نظام سے آنے والی کوئی چیز تھی مگر در حقیقت یہ دور کی دنیا سے آنے والی وہ پہلی چیز ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے اور جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے یہ بات بہت جلد ہی واضح ہو گئی کہ اوموہ اوموہ نامی یہ خلائی چیز جو کسی انجان دنیا سے آئی ہے اور اسی مناسبت سے یہ تھی بھی اتنی ہی عجیب و غریب سائنسدانوں کو اس سے جڑے دو حقائق میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی سب سے پہلے اس کی وہ پورے سرار رفتار جو سورج سے دور جاتے ہوئے مشاہدے میں آئی اور اس رفتار کی وجہ سے اس کے بارے میں نظریہ قائم کرنا مشکل تھا کہ یہ شیک کس مادے کی بنی ہوئی ہے دوسری بات اس کی عجیب و غریب شکل تھی اور کچھ اندازوں کے مطابق یہ چیز جتنی چوڑی ہے اس سے دس گناہ لمبی ہے تاہم درحقیقت یہ کیا چیز تھی اس بارے میں کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آسکی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسے خلائی جہاز نمہ آبجیکٹس خلا میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں تاہم اب چونکہ ہر وقت انسان کی بنائی گئی جدید ٹیلیسکوپس اور دیگر جدید آلات آسمان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے یہ چیز ہم دیکھ پائے اس بات کی تصدیق اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اموہ موا کے نمدار ہونے کے کچھ ہی اچھ سے بعد ایک اور ایسی ہی چیز مل گئی سن دوہزار انیس میں اگست کی تیس تاریخ کو انجینئر اور ایسٹرانومر بوریس آف نے آسمان پر ایک ایسی چیز کو دیکھا جو دمدار ستاروں سے مختلف سمت میں سفر کر رہی تھی یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ دمدار ستارے عام طور پر خلا میں بغیر کسی بندش کے ایک مخصوص مدار میں گردش کرتے ہیں تاہم بوریس آف کا دریافت کردہ یہ عجیب و غریب اوبجیکٹ بھی جلد ہی غائب ہو گیا اس کے نظر آنے سے سوالات اور بڑھ گئے کہ جہاز نمائی اوبجیکٹس کہاں تھے آئے تھے اور کسی ممکنہ خلائی مخلوق کی طرف سے تو نہیں بھیجے گئے تھے یا کہیں ہمارے سیارے کو تو کوئی خطرہ درپیش نہیں ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں کی تحقیق جاری ہے اہم اوموہ مواقع فی الحال ایک دمدار ستارہ یا سیارچہ نہیں کہا جا رہا بلکہ ممکن ہے کہ یہ بلکل ہی کوئی اور چیز ہو اگرچہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گلیکسیز کے درمیان سفر کرنے والی زیادہ تر چیزیں دمدار ستارے ہو سکتے ہیں ہمارے اپنے سولر سسٹم کے دور دراز حصوں میں واقعے کچھ دمدار ستارے سورج کی گریفتیشنل فورس کی گریفت میں آنے سے پہلے ممکن ہے کہ اصل میں مختلف کہکشاؤں کے درمیان سفر کرتے رہے ہوں تاہم زیادہ تر دمدار ستاروں کی دم ہوتی ہے روشن دھوہ خارج کرنے والی دم جو ان کے پیچھے چلتی ہے اور جو اس وقت بنتی ہے جب وہ سورج کے قریب سے گزرتے ہیں اور یہ گرمی کی وجہ سے اپنے اندر جمی ہوئی گیسوں اور دھول کو خارج کرتے ہیں مگر اجنبی خلائی شیعہ اموہ موانے ایسا نہیں کیا یہ چکرہ دینے والی بات تھی کیونکہ یہ سورج کے نزدیک گیا اور اس کا سورج سے فاصلہ صرف آشاریہ چھبیس اسٹرونومکل یونٹ تک رہ گیا تھا یہ زمین سے سورج کے فاصلے کا ایک چٹھائی بنتا ہے مگر حیران کن طور پر اس میں سورج سے دور جاتے ہوئے تیزی آئی تھی اور یہ بھی ایک عجیب بات تھی کیونکہ خلا میں گردش کر رہے اوبجیکٹس کی رفتار ایسے کم یا زیادہ نہیں ہوتی اگرچہ دوندار ستاروں کی رفتار میں واپس جاتے ہوئے تیزی آنا معمول کی بات ہے اور جب وہ سورج کے قریب پہنچ کر واپس جاتے ہیں تو اس تیز رفتاری کی وجہ ان کی دم بن جاتی ہے جو ان کی رفتار کو بڑھا دیتی ہے اس کے پیچھے سے گیسوں کا خارج ہونا وہی کام کرتا ہے جو راکٹ پر لگا انجن اسے دھکلنے کے لیے کرتا ہے تاہم اوموہ موہا سے نہ تو کوئی ایسی چیز خارج ہوئی اور نہ ہی اس کی جسامت کام ہوئی ان سب پلجنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ اوموہ موہا ایک ذہین خلائی مخلوق نے تو نہیں بنایا اور ایسا اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ جب سورج کی روشنی اس آبجیکٹ کی سطح سے رفلیکٹ ہوئی تو اس کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا جس سے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ اس کی سطح کا پتلا ہنوار اور ایسا ہونا جو روشنی رفلیکٹ کرے بلکل ایسے ہی ہے جیسے کشتی پر لگا بادبان ہوا کی وجہ سے کشتی کو چلائے اور ظاہر ہے قدرتی طور پر خلائی آبجیکٹس اس قدر شفاف اور چمکدار نہیں ہوتے اس وقت ہم صرف ایسے سیارے دیکھ پاتے ہیں جو بلواستہ دوسرے ستاروں کے مدار میں گردش کرتے ہیں اور یہ بات ہمارے علم میں اس طرح آتی ہے جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سیارے اپنے ستارے کی کتنی روشنی روک پاتے ہیں جب وہ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کی کشش شکل ستارے کی روشنی کو کیسے متاثر کرتی ہے ہم سے قریب ترین ستارہ پروکسیما سنچوری ہے جو چار آشاریہ دو نوری سال یعنی پچیس ٹریلین میل دور ہے یہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ذہن چکرا کر رہ جاتا ہے تو مدودہ دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا سفر کرنے میں ہزاروں سال لگیں گے اگر وائجر جیسا خلائی جہاز جو اس وقت ہمارے نظام شمسی سے بلکل باہر کی جگہ کی چانبین کر رہا ہے اس وقت زمین سے روانہ ہو تو یہ وہاں سن 75100 میں پہنچے گا لیکن قدرت اس دوسری دنیا کے ٹکڑوں کو ہمارے پاس پہنچا سکتی ہے جنہیں ہم قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور ایسا ہی شاید اموہ موا کی شکل میں ہوا تھا اور اگر ہم اس پر مزید تحقیق کر سکیں تو شاید ہمیں کائنات کے حوالے سے بہت سے سوالوں کے جواب مل سکیں گے اموہ موا کی دریافت اتنی ناممکن تھی جتنا حیرت انگیز اس کا وجود ہے کیونکہ شاید یہ ایک ہی بار ہونے والا واقعہ ہے اگرچہ آج موجود ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ شاید ہم ایسے مزید سپیس آبجیکٹس بھی دیکھ سکیں گے ہمارے نظام شمسی میں اس وقت بھی کم از کم پچاس میٹر بڑے چاس کے قریب ایسے ٹکڑے موجود ہیں جو دوسری کہکشاؤں سے آئے ہیں یہ اہم بات اس لیے ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں داخل ہونے والی ہر چیز اتنی بے ضرر نہیں ہوتی اگرچہ ڈائنو سارز کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا اسٹرائیڈ ہمارے اپنے نظام شمسی کے اندر سے ہی آیا تھا لیکن دوسری کہکشاؤں سے آنے والے سیارچوں اور دمدار ستاروں کے کہیں زیادہ تباہ کن ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے سورج کے گرد چکر لگانے والے آبجیکٹس کی نسبت بہت زیادہ تیز رفتار سے سفر کرتے ہیں بہرحال اس کے علاوہ بھی ہمیں ہمیشہ خلائی مخلوق سے خطرہ رہے گا کہ کون جانے کب ہم پر کسی ایسی خلائی مخلوق کی نظر پڑ جائے جو ہم سے زیادہ طاقتور اور ترقی آفتہ ہو ہم ظاہر ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تاہم اس خطرے سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرتے ہوئے اس مخلوق کا ان سے پہلے پتا چلا لیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ